اسلام علیکم سلام نمستے سلام علیکم امید کرتا ہوں فیٹ ہوں گے بہترین ہوگے آپی لائف اچھے سے انجائے کر رہے ہوں گے آپ لوگ انجائے کر رہے ہیں ہم انجائے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کی پنکے کی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی بہت زیادہ سوری بارڈ دیکھن کیا کریں مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ پسینے پسینے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ابھی بھی نکل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت کام چل رہا ہے کہہ رہا نیویز آج ایک اور ویڈیو ہے اور اس کا ٹائٹل اور ابراہ پائی کی ویڈیو آئی سٹیڈ ویڈ آئی سٹیڈ ویڈ آئی اینڈین سکھ فیملی این او ویلجہ پنجاب اپیسوڈ 34 پاکستانی ویزٹنگ انڈیا اور پنجاب میں پہنچے ہوئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ویڈیو میں اور کیسے کسی فیملی کے ساتھ رہے ہیں وہاں پہ اور کیا 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 ہے ہمیں بھی دیکھیں گے اس کے بعد باقی باتیں کریں گے اسے پہلے ویڈیو کا لینک اس میں ویڈیو کا لازمین کو سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا رہاں برانا محمد علیہ و میرے ساتھ ہیں بھالک سکلانک بھالک سو گائز لیٹس سٹارٹ اس میں ویڈیو wygląda۔ ہمارے کے بعد آپ کا بھی سکھیں گے سترکے آپ سے سکھیں گے ہمارے کے بعد ہیے ہم آپ کو جبرستی لے کے جائیں گے طرح ۔ ہمارے کے بعد ہی تو ہوتے ہیں ہمارے کے اعلان ہے ہمارے کے لئے ہمارے چاہتے ہیں لیکن لئے ہمارے چاہتے ہیں ہمارے چاہتے ہیں رہا تفرکی سسلح اور انشاء اللہ کھنا کھیں ملکات ہوں گے اور نہیں بھی ہے تو آپ اپنا پلان شیئر کرنا ہم تو تاہی بھی آکر مل لیں گے ہاں اس سے واہ کاریاں دوامات آئی گا آپ یہیں سے چندگڑ سے ہیں؟ نہیں چندگڑ سے اچھا چندگڑ سے آئی ہے اچھے دیکھئی رہی ہیں کارلیان سرم بہت چندگڑ گھومنے آئے ہمیں چندگڑ گھومنے آئے ہمیں تھوڑا کام تھا ہم رہتے چندگڑ میں ہی تھے چندگڑ سے ہی ہیں ہم چندگڑ سے ہی ہیں اچھے دلی سے ہی ہیں آپ کے دلی سے میری بہتا ہی ہے بہتا ہی ہے بہتا ہی ہے ماشااللہ چلو میرے پچے ہیں دیکھ رہے ہیں ہیں دیکھ رہے ہیں ہلو جی کیا آل ہے آپ لوگ کا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کیسے ہو ہم لوگ جی ابھی چندگڑ میں پہلا بہتا ہی ہے پراتھے اچھا اور دائی دائی تو مست ہے ہمارے سامنے ہمارے پاچی نریندر پاچی امران بھائی ہیں ہمیں ہمیں ہوتل میں ملے بہت اچھا لگا ملتے ہیں پاہنو ملکہ سامنو بہت چنگا لگا سادے لی مارنا لگا لگا تو اسی سادی ترکیتیں ہیں بہت شکریہ دیکھو ہریک پنجابی تھا ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ اس ترکیتیں ضرور جاہے جتھے سادے سابتوں پہلے پاس شاہ گرنالک دیو جیدہ جنو تو اسی ترکیتوں آئے ہیں ننکانا صاحب تو بہت سوال ہے بہت شکریہ اسلام علیکم نمستے سترکال سب لوگوں کے چندگر سے یہاں پہم لوگ پہنچے تھے آپ لوگوں کو بہت زیادہ سیٹی ہم نہیں دکھا سکے رات کے ٹائم آئے تھے آج کوشش کریں گے کہ دو چار گھنٹے ہم جا سٹی میں گزار سکیں دو چار گھنٹے میں چندگر تو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن کوشش کریں گے ایک تو ہے یہاں پہ G20 جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک تو تیوری سائٹس بند ہوئی ہیں وہ صرف آج جب انہی لوگوں کو دکھانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں باقی جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آج ہمارا پلان یہ کہ ہم چندگر سے نکلیں گے اور پنجاب میں کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں جہاں پہ بھی ہم لوگ پہنچتے ہیں کیونکہ آج میرا ہے یہاں پہ 29 ڈے تو میرے پاس صرف ایک یا دو دن رہے گیا ہے 28 ڈے دنوں میں میں نے امریت سر میں اقتراد گزارنی ہے اور اس کے بعد آگے لاہور کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ جتنا ہم قائم گزار سکتے ہیں وہ گزارتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی طرف نکلتے ہیں ابھی بائکوں پر سوان وغیرہ سب لگ چکے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پولکتہ کی ہیں یہ چندگر کی ہیں اور پیچھے کارتی گن وہ اپنے موبائل پر نایس ٹیم کسی ہے تو نکلیں جی سکھر لانا حاظا وماکونا اللہ مکرنین وائنا اللہ ربین اللہ منکالبون یا اللہ پا خیر خریے سے ہمارا آج کے دن گزرے اور بہت اچھا گزرے ابھی ہم لوگ ہوتل سے نکلے ہیں کچھ لوگ جو اپنی بائک پر ایک آگے ہمارے سامنے جو وہ کیا کی گاڑی ہے یہ رات تو مجھے ملے تھے میں ایکشلی جاز کرتا ہی ہوں کہ جہاں پہ کھانا کھانے جانا ہوتا ہوں اس کی ویسے سٹوری لگا دیتا ہوں تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں اٹ لیسٹ وہ سٹوری دیکھنے کہ فوراں بات جانا وہاں پہ آ جاتے ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے لیکن بعد میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہو پائے یا نہ ہو پائے اور جو مین چیز ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ہر سٹوری فالو کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پانچ سے دس منٹ جانا وہاں میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو میری بھی خواہش ہوتی کہ اٹ لیسٹ میں اتنا ضرور کروں کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرا چینل ہے ان لوگوں کو آپ ٹائم دیتے ہو ملتے ہو اور اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اتنا پیار محبت جو ہمیں انڈیا سے مل رہا ہے اس کو اٹ لیسٹ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنی طرف سے جو جتنا کوشش کروں ان لوگوں کے لئے ٹائم نکال سکوں اس لئے رینڈومی لوگ جو وہ جوائن کر لیتے ہیں اور کل رات کو جو میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے بلوگ میں چندگٹ جو ہے وہ باقی انڈیاں سٹیز جو میں نے ابھی تک وزیٹ کی ہیں اور یہ میں نے ایک دو گھنٹے جو میں نے یہاں پہ رائیڈ کی تھی رات کو اسی کے بعد میرا جو وہ بن گیا تھا امپریشن یہاں کا اور ادھر دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو الیکٹرک رکشے ملیں گے الیکٹرک بسیز چل رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹیشن والی تو کافی چیزیں ہیں جو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سٹیز بھی جو ہے کچھ بہت لاؤڈ ہیں اب ان کو اس طرح امپلیمنٹ کر کے بہتر بنا سکیں اور بہت گرین سٹی ہے یہ اسلام آباد کی طرح یہ پلانڈ سٹی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو سیکٹر وائز ملے گا ہمارے ہاں وہ ایف جی آئی اس طرح سیکٹر کے نام ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دوسری ہیں ایک دو تین پانچ دس اس طرح کر کے جانا یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے سامنے جو ہے وہ بورڈ لگے ہوئے بھی سپل لبرنگ میں ہمارے میں جی سامن آتا ہے جی اور بڑی ساف ستری اور بہت ہی کلین سٹی ہے روڈس آف کوس اس کی اچھی ہیں ہی ہیں وہ تو میں نے آپ کو رات کو جب وہ دکھایا تھا لیکن رات کو جب وہ اتنی نیچر جب وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے جو ابھی ہم صبح کے ٹائم نظر آ رہا ہے رش جہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہے مجھے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہ میٹرو بنانے جا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں آج کل پھر شاید یہاں پہ رشت ہو لیکن پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ روڈس بند ہو جاتی ہیں میٹرو بنانے کی وجہ سے جب تک میٹرو کا کام جو وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا جیسے بومبے میں ہمیں اسی وجہ سے بہت مسئلہ ہوا ہے بہت زیادہ روڈس جو ہیں ان کے اوپر میٹرو کا پل وغیرہ یا انڈر گراؤنڈ جو بن رہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے بند کی ہوئی تھی یا کچھ سیکشن جو ہے وہ بند کی ہوتے تھے تو بہت بھیڑ بہت ٹرافک تھی وہ ایک پہ شفٹ ہو جاتی ہے لیفٹ سائٹ بے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پارک ہے کافی بڑا پارک لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں کے جو الیکٹرک بسیز ہیں بلکل بھی بس کی آواز نہیں ہم اس کے بلکل ساتھ جا رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے اس میں غرم بھی نہیں دیا ساتھ ساتھ یہ سائیکل کی روڈ بنی ہوئی ہے جو آپ کو بہت کم سٹیز میں ہیں میں نے تو نہیں انڈیا میں کسی اور جگہ دیکھی کہ سیپرٹ روڈ بنی ہو سائیکل کے لیے یا واک کرنے کے لیے یہ لیکن یہاں ہے یہاں واہ یہاں ہم لوگ جی یہاں پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چندگڑ کا جو بڑا ٹیوریسٹی پوائنٹ ہے ابھی بھی دن کے ٹائم بھی اتنا زیادہ رشہ ہے اسے کہتے ہیں جی سخنہ لیک اور ایک چندگڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امالیز کا سٹار ہے وہ یہی سے ہوتا ہے اور جس نے بھی کشمیر کی طرف اور آگے منالی کی طرف جہاں سے لے لڈاک کا راستہ نکلتا ہے جنہوں نے بھی جانا آتا ہے وہ چندگڑ آتے ہیں اور یہاں سے آگے جاتے ہیں اس لئے یہ ابھی تھوڑی سی ہیز ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہمالے کے باہر نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی سی پیک سرور نظر آ رہی ہیں لیک بہت خوبصورت ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ بہت ہی پیسفول بہت ہی کام سٹی ہے یہاں پہ آکے لیٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے جو بیچھے اتنا رش اور اتنی سپیڈ سے ہر کچھ گزر رہا ہے یہاں پہ بڑا سلو پیس ہو جاتا ہے اور یہ میری ٹائپ کی سٹی ہے جس میں آپ کی پاس نیچر ہے پہاڑوں سے بھی زیادہ دور نہیں ہیں شہر کی نیامی ہیں تو اس طرح آپ کو ہر چیز یہاں پہ نظر آتی ہے ابھی ہم سٹی کے اندر جائیں کہ سیکٹر سیونٹین کے نام سے جو بڑا سا شاپنگ والا آریہ ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کس طرح سپیٹ آس کے گھنے شکریہ البیدر اپ بڑی ہیں پہ آپ کو دیکھنی ہےiquéchi میں تمت سکریں ہرکا آجا ہرکا آجا ہرکا آجا ہرکا آجا شکریہ 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 ہرکا آجا 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 پیشے پولیس پالے ہیں نہیں ہرکا آجا ہرکا این ایمید آجا ہرکا آجا آجا ایک ایمید ساچی مجھے آجا 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 کشمیر دیکھیں دونوں سائدوں پر کشمیر ہے ہم تو ازر توریس جاتے ہیں ہم دیکھ دو کیا آجاتے ہیں لیکن ان لوگوں کی بدکسمتی ہے وہ اپنے ہی ارئیہ کروس نہیں کرتے کشمیر پاکستان سے ایک چردہ پنجابی کے لیندہ ہم کارڈی پنجابی بہت چھنگی کارڈی مٹھی ہے 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 کارڈی گی کارڈی مٹھی ہے مجھے کارڈی مٹھے کارڈی مسئلے کارڈی مٹھے ویڈی مٹھے ہم بھتنی شکریہ شکریہ ملے گا ملے گا شکریہ صورت ہے میں بہتر ہوں جو آپ جو 40 km شکریہ شکریہ ملہ ملہ پنجابی 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 بلیو آپ آجی کیسے ہیں؟ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی پنجابی ایک اندار دفاع ہے جی جی ابھی ہے ساکھوں جی جی آگیا ہے جی جی آگیا ہے بہت سمانہ صاحب میں بہت خوشی ہے بہت شکریہ یہاں پہ دیکھیں جو چندگڑ کی ہماری جو سب سے پیاری چھوٹی فین ہے انعیت انعیت ہائے بول دو سب کو ہائے 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 کچھ کہنا ہے آپ نے نہیں بچے مان کے سچے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لئے آئے تھے فاجی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹی شٹس وغیرہ لیں وہ میں آپ کو کسی نہ کسی ولاغ میں دکھاؤں گا سر کارٹا نام کیے بہت شکریہ سر جی یہ ہیں راول پندی سے آئے ہیں تو جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پاکستان سے تو آپ کی آنکھوں میں بڑی چمک سی آئی ہے تو کب سے آئے ہیں ہم چی آئے ہیں ہم چی آئے ہیں چی آئے ہیں چی آئے ہیں آپ کون سے راول پندی میں رہتے تھے چٹی آئے ہیں میں نہیں پتا لیکن بڑی کو کچھ بے ہم چی آئے ہیں اسے چی آئے ہیں سیکھ بہت شکریہ اگر وہ آئے ہیں یہاں چی آئے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے دوست ہیں چلیں جی ابھی آگے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ہماربیر سنگھ سالار اور یہ جو ہے وہ ان کے ایک دو دوست ہیں جن سے ہم ملاقات بھی کی تھی ان کی ہم لوگ جو ہے وہ گاؤں میں جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ پنجاب کی گاؤں دیکھنے آتی ہیں میں نے کہا چلوں آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں گاؤں دیکھیں گا اس مارکیٹ سے ہم اب چندیگڑ کے کچھ جگہ دیکھتے دیکھتے بائک پر نکل جائیں گے آگے کی طرف ہماری روپڑ کے نام سے چھوٹا سا شہر ہے اس کے ساتھ کوئی گاؤں ہے تو وہ شاید کوئی ایک گھنٹے کی پڑے گی اس سے زیادہ تو نہیں ہے جو میں نے گوگل میں پر دیکھا تھا چندیگڑ میں بہت سارے پنجابی جائیں ہیں جن کے پاس اچھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کچھ شہریہیں ہیں جہاں پہ چکر شکر لگانے کے لیے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں گیڑے گوڑے ماراناں اس کو کہتے ہیں گیڑی روٹ گیڑی روٹ ہے یہاں روی ہوتے ہیں کانوں کے لئے گوڑی بھی بکھاؤں چندیگڑ کرے ہیں چندیگڑ کریں گیڑی مانا نہ بنایا گرنا ہے اس سے بہاں ادھر نکلیں سوری جی آج میں پنجاب چند میری تھوڑی سی نا زیادہ میرے موزے پنجابی نکل رہی ہے یہ اچھی گاڑی ہے بہت خوشی ہوتی ہے جب اکسر آپ ایسے ایریا میں آتے ہو جہاں پہ اپنی لوکل لینگویج بول سکتے ہو کانوں کے سیٹی کے اندر آپ کو اپنی نیچر مل رہی ہے ہر سٹریٹ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو پرانے پرانے بڑے بڑے طرف ہیں یہاں سے بھی آپ آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جو ہے پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں آگے شملا کی طرف بھی رستہ جو ہے وہ یہی سے جا رہا ہے جیسے ہماری طرف مری ہے ادھر جو ہے وہ شملا ہے یہ ہے کہ گیڑی روٹ تھی یہ ہے کہ دی ایوی کالیج ہے یہ ہے کہ بڑا مشہور یہ ہے کہ وہ کالیج ٹائم ہوندے ہیں یہ ہے کہ موزیم اور یہ ہے کہ نال آٹس کالیج اچھ 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 Ich si چھ اچھ اچھ Fant shooter پہش ان کو معرض Intel pro foot design اچھ 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 نہیں ہم نے seکر وقت میں دورہ اچھ 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 پید ہم نے کہوں سےreal سلاہر بھائی کے سارے میں میں سے چل جائے ہیں میں میں سے بائیں ہمارے میں میں سے چل جائے ہیں کہ اس کے سارے میں میں ہمارے میں سے چل جائے لئے کہ وہ چیسیں ہیں یہ ہے جی کالیج گورنمنٹ کالیج آف آرٹ ابھی ہم لوگ نہ کسی ریزیڈنشل ایریے سے گزر رہے ہیں اور بہت خوبصورت خوبصورت گھر بنے ہوئے یہاں پہ یہ کو بہت تیوریسٹی سٹی نہیں ہے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو وہ ٹیوریسٹ پوائنٹ ہے اس لیے یہاں پہ ٹیوریسٹ موسٹ لی آتے جو آگے جو ہے وہ لیل اداف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا اوپر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہاں پہ جو نوہ سٹاپ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈسٹنس کافی زیادہ ہے اور ہر سیکٹر کی جس طرح وہ ہی میں ہمیشہ جو اس کو کمپیر کر رہا ہوتا ہے اسلام بات سے وہاں پہ جس طرح سیکٹر کی اپنی چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے یہاں پہ بھی اسی طرح ہے آپ کو بہت سیمیلر سی فیل آتی ہے بلکل آ رہے ہوں ابھی ہم لوگ نکلیں گے چندگڑ سے ہماری گھنٹے کی رائٹ ہوگی اور مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ روٹ لے کے جائیں گے نیو چندگڑ کا تاکہ ہم تھوڑا سا یہ جو نیا ایریا پنجاب گورنمنٹ ڈیویلپ کر رہی ہے وہ بھی دیکھ سکیں اور روٹ کہتے ہیں کہ بڑا سینک ہے وہاں کا چندگڑ جہا ہے یہ یونین ٹیرٹری ہے بیسا تو پنجاب اور ہریانہ کا کیاپیٹل ہے لیکن ہے یونین ٹیرٹری اور سامنے آپ دیکھیں جی بلٹ رائل انفیلڈ کی بہت خوبصورت بائک ہے کافی جگہ پہ آپ کو دیکھنا ہوگا دیکھا Pretty اسے رائل کر رہا ہے کہ اپنی چانتے ہے روڑ بھی ایسی ہوں بلٹ ہوں نیچے کس ہے یہ روڑ بھی ایسی ہیں تو بھی کہ روڑ بھی اتنی خاص ہوں بنیکش ہے نیچے بلٹ ہوں یونین شرP شروع ہوں گئے ہیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ایری ہے وہاں پہ بھی روڈ ایسی پیاری ہے نیٹ این کلین گورویٹ پورا دیانز ایری ہے نظر آتا ہے اچھا جو مجھے لگتا کہ اب ہم لوگ گاؤں میں پہنچ گئے یہ کہ ہمارے لئے تو نہیں اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ہمیں خیال کرے ساتسری Пряни ن جی جی سر ساتسری کال ھگی شکر یہ کیسے لوگ جو ہے وہ ویکم کرنے کے لیے ہمارا یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم نے سطلوج کے کنارے اگر ہیں پاکستانی لوگوں کے ایک ایک چونکہ وہ مجھے پاکستانی لوگوں کے بارے میں تکہتی ہے تتہائی ہے نظر آتی ہیں دل تو ایک ہی ہے صرف یہ کہ وہ بارٹر بیچ میں آگیا ہے پنجاب تو ایک ہی ہے نا أمس کرتے ہیں یہ ایسا ہے مہراج رجی رجی صرف اس اقلید انگریز رجی صرف سمجھ دور مہراج رجی صرف لاہور ایک ، حسنا مہراج رجی صرف لائم ڈشکر دناڑ یہاں پہنچے انگریز سرکار دہتا ہے انگریز سرکار دہتا ہے انگریز سرکار دہتا ہے لارڈ ویلیم بیٹنگ جانسے ہیں جانسے ہیں اگر نے اپنے اپنے پوری ملاقات کرنے لئے پہنچے سکے اپنے پورے لاملشکر دے نال آئے سکے دریا دے اپنے پاس ہے ادروں جدا انگریس سرکار دے گوورنر شکا اپنے پوری سرکار دے لاملشکر دے نال اس پلیس جتے آئے سکے دونے دے پچھ گار سندھی ہوئی ان کے بوٹس سکے ہیں بسکار سندھی دا مقصد وہ پار نوبانا حنا شکا بزنس دے نائے موسیقی 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 شماً بانaurائی منطلبعان فراہل ایگری کلچر یہاں پہوکت رہا تو راوت کو بندہ جا کے شام کے بیٹھے ہر جگہ کا اپنا مزا ہوتا ہے اپنی گریس ہوتا ہے ہم لوگ جی پہنچ چکے ہیں کاؤں میں ابھی ہم تھوڑی دیر کے ساتھ بیٹھے ہیں آتے جیسے باقی جگہ پر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چائے ملتے ہیں یہاں پر لوگوں کی طرح دودھ ملتا ہے ہم نے دودھ اگر پیا ہے اور یہاں پر آپ میرے ساتھ دیکھے ہیں تو ہمارا سامان جو کہ پائن کی اپنی لگا ہوتا ہے اور میرے کورتا فیٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیتا ہوں میں نے ان کا پجاما کورتا پہنے اس میں اچھا بھی لگتا ہے میں تو خود بیوش الوال میں اس پسند کرتا ہوں اس لئے پجاما کورتا پہنے میں اچھا لگ رہا ہے کیا ترادیشنل جو ڈریس ہے ابھی ہم تھوڑی زیادہ اور فیملی کے ساتھ پیٹھتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو فوٹی جگر ریکارڈ ہوتی ہے آپ کو جنب تھوڑا بہت دیکھاتے رہیں باقی ہم جو مین ایکسپلور کریں گے وہ سوڑا جا کے ایک آؤں ہم سوڑا جا پہنے یہ سب تو انسٹن ہے پانیر نو کرش کرو بچ تڑکا لنا پاس اور کوشش نہیں کرو کوشش نہیں کرتا کا ایکشی کری ہے پانیر ہے پانیر یہ وہ کوئی گری بروقی ایڑا کامنن بس آنگا جی پوٹ جی پهر گئی ہے بس ایڑا بچی پہ رکح کھانا وغیرہ کھا کے جی ہم لوگ ابھی یہاں پہ رات کے تقریبا سبا کو دس بچ چکے ہیں اور سارے لوگ سونے کے لئے چلے گئے کیونکہ آپ کا بات ہے کہ گاؤں میں لوگ جلدی سوتے ہیں اور صبح جوہ جلدی اٹھتے ہیں اس لئے ہم بھی جلدی سویں گے اور صبح جوہ تقریبا پانچ سبا پانچ بجے اٹھیں گے اور آپ کو کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو گاؤں کی لائف ہے وہ دکھائیں کچھ ہم نے آج کیپچر کر کے آپ لوگوں کو دکھائی اور ابھی ہم یہاں پہ ہائٹ سٹے کریں گے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس طرح کسی کی کرنی آنا اور پھر آپ کو اتنا پیار محبت ملتا ہے میری خواہش بھی جائی تھی کوشش بھی جائی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھا سکوں بتا سکوں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کتنی رسپیکٹ کتنی حصد بھیئیں گے پاکستانی آپ لوگوں کو کرتے ہیں اور شکریہ بالکل اور آگے بھی جو اسی طرح دکھاتا رہا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ جی چندگاڑا ہاں زبردستی اچھا ولاگ تھا ہمیشہ کی طرح ڈیفرڈ تھا مزہ آیا دیکھ کے کیونکہ ٹرڈیشن کے ساتھ سے تقریباً ایک ہی ہے دونوں پنجاب میں اور اگر پنکھے کی آواز آ رہی ہو آپ لوگوں کو تو ماظرت کیونکہ گرمی بہت ہے بہت زیادہ گرمی 50 ڈگری سے زیادہ فیل لائک ہے 50 ڈگری کے آپ سمجھ سکتے ہوں گے لیکن ہم بولیں گے تو آپ کو نہیں آئے کہ ہم جب سکت کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو آئے تو اس کو اگنور کیجئے گا بارحال یہ ہے کہ کہتے ہیں چھدہ پنجاب ہے لیندہ پنجاب تے چھدہ پنجاب تو مینز کے ایک یہ ہے ٹیڈیشن کے حساب سے تھوڑا بہت language میں change up ہے وہاں ہماری language کو کہتی ہیں کہ بڑی متی ہے ان کی language کو کہتے ہیں کہ ان کی بڑی مٹی ہے ٹیفرٹ ہے ہے اور لیکن یہ ہے کہ مزہ آتا ہے امیشہ ان کی پنجابی سنوں کی ہیں ہم امیشہ سے گانیں سنتے hygiene ہیں موویز دیکھتے آ رہے ہیں ابھی تو میرے حال میں موویز کا جو وہ ٹرینٹ چل پڑا ہے وہ بہت ہائی لیول ہے اور یقین مانے ابھی جو موویز جو ٹی پی پہ سریز آ رہی ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں انڈیا سے اور پنجاب سے وہ واقعی دیکھنے لائک ہے اور ہم جب بھی ادھر کا اوریجنل پنجاب دیکھتے ہیں کسی مووی میں ویالٹی بیس ٹائپ موویز دیکھتے ہیں تو یقین مانے مزہ آتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ یار یہ ہم الگ کیوں ہیں ایک کیوں نہیں ہے اور جس طرح لوگوں کی پیار محبت ہے نو ڈاؤٹرس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے کہ وہ واقعی لوگ پیار محبت کرتے ہیں اور جن کو پتا نہیں تھا کچھ ان کے جانے والے دوست جیسے پل پہ کھڑے تھے لیکن انہوں نے بھی ویلکم کیا حالانکہ وہ فین فالوین میں نہیں آتی وہ چیز ملکل وہ ایک ممان نوازی میں آتی ہے وہ پیار محبت دو ملکوں کے درمیان آرڈی عوام میں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں بار بار میں یہ بھی کہوں گا کہ ملکوں میں تو واقعی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پنجاب کی پنجاب کے لیے ہے مطلب لیند پنجاب کی چڑھتے پنجاب کی لیند پنجاب کے لیے اور یہ پنجاب جو ہے نا وہ ظاہر ہے پہلے ایک تھا بعد میں لگ ہو گئے تو لیکن وہ ہے کہ پیار محبت وہ کم نہیں ہوئی وہ آج بھی برقرار ہے اور جو جتنے پنجابی ہیں چاہے ادھر گئے ہیں چاہے ادھر گئے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پنجاب ایک ہو جائے آج بھی یہی دعایاں کرتے ہیں کہ پنجاب ایک ہو جائے کیونکہ پنجاب تو پنجابی ہے تورہ پنجاب اگر ایک ہو جائے اور اس میں جتنے بھی پنجابی آتے ہیں ظاہر ہے وہ سارے ایک ہو جائیں گے اور ہماری پنجابی لینگواج ہے ان کی بھی پنجابی لینگواج ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری میٹھی لینگوی جا پنجابی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی لینگوی جو ہے وہ میٹھی ہے تو یہ بھی پیار محبت آئے گا بالکل جی اور بیج میں انہوں نے سب سے اچھی چیز جو میرے حال میں ولاگ میں اس میں ہوئی ہے وہ فیملی سٹے تھا مطلب ادھر جا کے رہنا اور وہاں کے ٹریڈیشنل کے صاحب سے کھانے کھانے انہوں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹر نہ پاتچیت ہو نہیں وہ جو آف کیمرہ ان کے ساتھ پاتچیت ہوئی ہوگی وہ دو انہوں نے بیج میں کچھ کیا کرنے کی کوشش کیا جو مومن تھے جو مومن آف کیمرہ کیپچر ہوئے ہیں وہ یار لا جواب ہوں گے کیونکہ کچھ باتیں ہیں جیسے وہ وہاں پہ شرٹ سریدنے کے ہیں میرے حال میں کسی دکان پہ وہاں پہ وہ بابا جی ملے ہیں اور منز کے انہوں نے کہا جب ان کو پتا چلا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں وہ مومن جو ہے وہ کیپچر نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے فیل کیا ہے انہوں نے اس وقت جب ظاہر ہے وہ اس سیڈ پہ تھے جب پاکستان ایڈیا بنا تو پھر وہ اس سیڈ پہ گئے ملکل اس وقت وہ اپنی خوشی میں انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے ملکل ان کو افرینز زیادہ ہوگا ہم سے بھی ملکل لو ڈاؤٹ اور لیکن یہ ہے کہ وہ خوشی اور ابرار بھائی کچھ اس طرح ہو رہی تھی کیونکہ میرے حال میں ان سے بات چیت ہونی چاہیے تھی کرنی چاہیے تھی تھوڑی بہت لیکن جس علاقے کا انہوں نے نام لیا پنڈی میں وہ ہمیں نہیں پتا سوری باؤٹ ڈائٹ لیکن ہو سکتا ہے ابھی نام چینج ہو گیا اپرانہ نام کچھ ہو گیا نہیں نام چینج نہ بھی ہو کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر سب کے نام تو کسی کو بھی نہیں آتے ہوتے بلکل 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 یہ ہے کہ جی مزہ آیا دیکھ کے اور نیکس ولاگ وہ بھی انتظار رہے گا کہ وہ آئے گا اور اس میں وہ ایکسپلور کریں گے اور چھوڑے چھوڑے پوائنٹ اور مائنٹ وائنٹ پوائنٹ ان پر بھی ڈیٹیلنگ بات ہوگی ویڈیو زبردستی اچھی ویڈیو تھی اچھا ولاگ کیلئے کیا ہمیشہ کی طرح مزہ آیا دیکھ کے انجوئے کیا میں صرف یہی بات کروں گا کہ ولاگ اچھا تھا اور ولاگ دیکھ کے مزہ بھی آیا کیونکہ وہ اپنا ایک لاکھ ہے اور اپنے طرح کی لوگ ہیں وہاں پہ اور اسی طرح کی زبان ہے ان کی اور وہ کہہ بھی رہتے ہیں کہ پنجابی بولو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک عادت پڑھی ہوئی ہے ان کو اردو بولنے کی ابھی آپ لوگ سمجھیں گے کہ ہم بھی اردو بولتے رہتے ہیں ہیدھر بیٹھ کے تو اور وہ ساری اردو میں ویڈیو بناتے ہیں کیا کریں پھر کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ویوورز ہیں وہ خالی پنجابی سے تو ہے نہیں ہیں تو وہ باقی بھی ہیں جن کو پنجابی بالکل سمجھ نہیں آتی تو پھر اس لئے اردو بولنی پڑتے ہیں اس طرح ابرار بھائی کے اردو بولنی پڑی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر اس جگہ پہ ان کے ساتھ پنجابی میں بات کرتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا پھر اور اگر کوئی پنجابی ہوگا تو وہ بات کر رہا ہوگا پنجابی میں بہت زیادہ اچھی لگ کیونکہ وہ ایک اپنا پان نظر آجتا ہے کہ دونوں پنجابی ہیں اور یہ سمجھ جو ہے نا وہ جن لینگویج کی ہے یہ بہت مطلب دونوں پنجاب کو ایک کرتی ہے اور ان کو پیار مبت ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور ہم اگر صرف یہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو جو بناتے ہیں یہاں بھی اردو بول رہے ہوتے ہیں ورنہ یقین کریں ایک سیکنڈ کے لئے بھی ہم اردو نہیں بولتے ادھر اپنے گاؤں میں ایک سیکنڈ کے لئے بھی نہیں بولتے کہ کوئی کال بھی آج ہے تو وہ بھی پنجابی میں باتیں بات کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا اردو میں اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک سکول کا محول ایسا ہے کہ وہاں پہ ان کو اردو بولنے پڑتی ہے اس لیے جب سکھا دیں گے وہ لہجہ ان کا اچھا رہتا ہے تو نہیں تو یہاں پہ پتہ کیا ہے وہ ہی جیسے میجر گورو آ رہا کہ ہم ویڈیو کرتے ہیں تو وہ بیستی جیسے کرتے ہیں ایسے ہی مطلب یہاں پہ بچوں کو ٹیز کیا جاتا ہے جو پنجابی لہجے میں اردو بولنا چاہتا ہے ٹھیک قسم کا لہجہ جو ہوتا ہے لیکن جو ویسے ہم اوورال جو ہے وہ ہم بولتے ہی پنجابی ہیں اگر یہ ویڈیو ابھی آپ کیمرہ ہم نے صرف پنجابی بولنی ہے دونوں نے کوئی ذرا کہو نا کہ اردو میں بات بھی کریں تو وہ بھی نہیں ہونی ابھی ویڈیو آپ ہوگی تو بولنے گرمی قسم لالا بہن گرمی لگی گرمی نہ مد مار شوڑی ہے ٹھیک ہے پنجابی بولنا ہے تو ہماری لہنگویج کیونکہ وہ ہے ماں بولی ہماری پنجابی ہے جو میرے مدرباو جیدار تھے وہ بھی انڈیا سے پنجاب سے تھے وہ بھی پنجابی بولتے تھے شروع سے لے کے اب تک ہماری پنجابی لہنگویج چل دیا آ رہی ہے تو ہم ہے تو پنجابی تو دونوں پنجابیوں کا فون بھی ایک سارا کچھ رین سین بھی ایک جیسا بول جال بھی ایک جیسی تو بس صرف بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے پنجاب ٹوٹا ہے پاکستان بنا تھا ایک بنگال ٹوٹا تھا بنگال والا آریہ جو ہے جہاں پہ بنگلہ دیش لیدہ ہوا تھا ایک ادھر کشمیر کا بارڈر بنا آدھا کشمیر ادھر آدھا کشمیر ادھر ایک پنجاب یہ تین زلوں کے لئے باقی کسی کو کوئی چھوئی فرق نہیں پڑا لیکن ان تینوں کو بہت فرق پڑا ہے اس چیز سے پاکستان اور انڈیا لیدہ ہونے سے اگر ایک ہوتا تو آج میں بھی انڈیا ادھر ہی ہوتا آگیڑی مار رہا ہے چندی گھڑ کے ادھر ہی ہے مجھے نام نہیں یاد آرہا میرے ذہن میں نہیں آرہا اور جہاں سے رہتے تھے اور باقی یہ ہے کہ ویڈیو انہوں نے اچھی بنائی ہے کل اگلا جو اولاد آئے گا وہ دیکھیں گے کہ گاؤں وہاں کے جو ہے وہ کیسے نظر آتے ہیں کیسے نہیں اور اپنا پانہ فیل ہوتا ہے وہ دیکھیں زیادہ اچھا لگتا ہے جس میں اپنا پانہ نظر آئے تو اوبرال مزہ آیا ویڈیو دیکھ انجوئے کیا اگر انجوئے کیا ہم لوگوں ساتھ اگر انجوئے کی تو پیسی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مارے سینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر ٹھوک دیا کریں ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی جائیں ویڈیو کریں چیک کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا تو ہم یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس